موسیقی سب سے پہلے تو مجھے شکریہ دا کرنا ہے انڈین آرمی کا اور آرم میڈیکل کور کا ہمارے مطالبے پر ہماری علتجاہ پر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کیمپ ابھی تک کبھی آئیوجیت نہیں ہوا تھا اس دور دراز کے شتر بھدروہ میں ملٹی سپیشلٹی کیمپ ہر سپیشلٹی سے تعلق رکھنے والے میڈیکل ڈاکٹر اور سپیشلیس یہاں موجود ہیں اور دور دراز سے آرم میڈیکل کور کے ڈائریکٹر جنرل جنرل پوری صاحب اور برگیڈیر کوتوال جو سن اف دی سوائل ہیں انہوں نے مل کر اس پرکار کا آئیوجن کیا کچھ ڈاکٹر کمانڈ حسدال ادھمپور سے کچھ ڈاکٹر جلندر سے لاکر کے اس پرکار کا یہاں پر آئیوجن ہوئے لوجن کے لیے اور جس طرح کی بھیڑ امری ہے مریضوں کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ پورا لاب ہم اس کا پرابط بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ نہیں کہیں یہ بھی حلق ہے کہ شاید ہمارے سوال حسدال میں سواستے سیوہوں کا تھوڑا بہت آبھاو ہے جس کے قارن اتنا بڑا حجوم یہاں پر مریضوں کا یخدم عمر پڑا ہے ہم یہ بات پردیش پرشاسن کے آگے بھی رکھیں گے اور مجھے بشواس ہے کہ آنے والے سامنے میں یہ پرمپرہ آگے بھی چلتی رہے پہلے دی جے فیمیس لینڈ ہو رہے ہیں میرے نام ٹریسی ورکہ اور میں بھدروہ کیمپس ہوں یہاں پہ آمی نے دو دن کے لیے سپیشل کیمپ آرگینایز کیا ہے ہیلتھ کیمپ جس میں یہاں کے بھدروہ کے کافی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے چیک اپ کروانے کے لیے نیر آباؤ ٹوینڈی سیونڈ ڈاکٹرز مانگو آئے ہیں اور ایٹھ سپیشل آئیزڈ آئے ہوئے ہیں جیسے کی آورتوں اور ڈینڈیز ہوگے یہاں پہ لوگوں کو کافی اچھی فیسلیٹی مل رہی ہے آج یہاں پہ اتا کراؤڈ ہے کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے اپنے چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹرز کو دکھانے کے لیے اور ہمارے بھدروہ کیمپس کا یہ انیشیٹیو ہے کہ ہمارے پروفیسر جی ایم بھٹ سر نے بھی انیشیٹیو لیا اس میں آمی کو ہلپ کرنے کے لیے اور ہمارے بھدروہ ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو ہلپ کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ کیمپس کی سٹوڈنٹ اور فیکویلٹی میمبرز آئے ہیں جو ان کو آسسٹ کر رہے ہیں آمی کو اور وہ ہلپ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو دریکشن دے رہے ہیں کہ ان کو دکھانا ہے کونسی ان کی پرابلم ہے کس سے چیک اپ کر آئے ہیں میڈیسنز کہاں سے ملے گی اس میں ان کو آسسٹ کر رہے ہیں